خبروں کے ایکسپریس میں سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھابے کا جہاں آج کی بڑی سیاسی خبر موجود ہے سترہ دن کے سنگھرش کے بعد اکتالیس مزدور ٹنل سے باہر رکالے گئے تو دیش میں خوشی کی لہر دوڑ گئے لیکن چناوی ماحول میں اس شاندار ریسکیو پر بھی سیاسس شروع ہو گئی ہے ایک اور بی جے پی اس کا کریڈٹ سرکار اور خاص طور پر پردھار منتری موڈی کو دے رہی ہے تو دوسری اور وپکش اس پروجیکٹ میں بد انتظامی اور پریہ ورن کو لے کر ہو رہی لا پرواہی کا مدہ اٹھا رہا ہے بابا بغنا دیبتا کی بابا بغنا دیبتا کی اندھیری سرنگ سے مزدوروں کو صحیح سلامت نکال لینے کی یہ تصویریں دیش کبھی نہیں بھولے گا سترہ دنوں تک لگتار آپریشن کے بعد جس میں گیندر اور راچے سرکار کے ساتھ تمام ایجنسیاں شامل رہیں اس ریسکیو آپریشن کو ممکن کیا گیا اس کامیابی پر جشن تو بنتا ہے لیکن چناوی موسم میں سیاست بھی لازمی ہے کریڈٹ لونٹنے کی ہوڑ لگی ہے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ حادثی کا ذمہ دار کون دیش کے اندرینی ویدیش میں بھی ہر بھارتیہ کی جان کو بچانے کے لیے ٹرکی، سیریا، لیبیا، یوکرین سے لے کے نپال، افغانستان تک موڈی سرکار نے وہ کیا ہے جو شاید پہلے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور اتراکھنٹ کا ایک اور ادھارن آپ سب کے سامنے یہ چار تاریخ دیسمبر سے جو پارلیمنٹ شروع ہونے والا ہے میرا تو سب سے پہلا جو ویشے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کل پھر وہی مزدور ٹرنل میں کام کرے گا ان کو آپات میں نکالنے کا کیا پلان ہوتا ہے یہ پلان کے بغیر اب اس طرح کی ٹرنل میں کسی بھی مزدور کو گھسانے کا کام نہیں ہونا چاہیے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ پردھان منٹری نے رسکیو آپریشن پر لگاتار نظر رکھی بتا جا رہا ہے کہ وہ آخری دن پی ام موڈی نے رسکیو آپریشن کو لائف دیکھا جب مزدور باہر نکلے تو وہ بھاوک اٹھے اور بعد میں ان سے فون پر بات بھی کی اس لئے سرکار کے منٹری ہوں یا بی جے پی کے نیتا سب ہی ان کے ندرتو کی تاریف کر رہے ہیں لیکن وپکش لاپروہی کی بات کر رہا ہے جتنے بھی سادھن دیش میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں جو اس رہت کے لیے جھٹائے گئے میرے کو نہیں لگتا کبھی اور جھٹائے گئے مجھے امید ہے اس گھٹنا کے بعد ای آئی اے کے ساتھ ساتھ انوائیمنٹ ایمپیکٹ ایسسمنٹ کے تہہر جو پروجیکٹس بنے ہیں جو انوائیمنٹ ایمپیکٹ ایسسمنٹ ہوا ہے اس کے تہہر جو سیفٹی جو سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس پہ دھیان سرکار دے گی یہ بات صحیح ہے کہ حادثے کے بعد پردھان منٹری کاریالے نے ریسکیو کے لیے زبردست کارڈینیشن کیا گڑکری اور ویکے سنگھ جیسے کیندری منٹری سلکیارہ پہنچی سچیو نے بچاو ابھیان کا جائسہ لیا خود پردھان منٹری نے روسانہ دو دفعے فون کر گئی سی ام دھامی سے اپ ڈیٹ لیا نردیش دیئے لیکن اب جب کی آپریشن کامیاب ہو چکا ہے تب ویپکش پروجیکٹ کی بد انتظامی پر سوال اٹھا رہا ہے پہلے بھی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں آبدائیں آئی ہیں ایسے پہلے پردھان منٹری ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پریہورڑ کو درکنار کر پہاڑوں میں نئے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ایسا حادثہ دوبارہ نہ ہو اس کے لیے اتراکھن سرکار اور کندر سرکار کیا کرے گی کیا اب دوبارہ سے نئے مزدوروں کو اس طریقے سے خطرے میں بھیجا جائے گا ان کی بھی جان چلیے ان کی تو چلیے کسی طریقے سے جو بھوکھلن ہوا جو دھسی ان کے لیے سپیس بن گیا کل کو بہت بڑی گھٹنا بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کیا ہو رہا ہے وہ بہت ضرور ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ریسکیو ٹیم اور ایجنسیوں کے ساتھ راجع اور کندر سرکار نے ریسکیو میں اہم بھومکہ نبھائی ہے اس کے لیے بچائے گئے شمک بھی پردھانتری کی تاریف کر رہے ہیں بہت بہت دھنیواد سر یہاں کے جتنے بھی لوگ ہے جتنے بھی یہاں پہ جتنے بھی کاریکارتہ ہمارے کمپنی سے لے کے جتنے NDRF HDRF جو بھی ہے سر ہمیں ہر وقت ہر سمیں سہایتہ پردان کی گئی لیکن یہ بھی صاف ہے کہ اس حادثے کے بعد اتراخن میں سڑک پروجیکٹس کو لے کر سیاست تیز ہوگی سرکار پر سوال اٹھائے جائیں گے بیرو رپورٹ good news to that بیرو رپورٹ